دیکھیں قرآن کریم یہ جلے ہوئی قرآن کریم ہے سب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نو میوات ہنسا کی وہ حقیقت جو گودی میڈیا آپ لوگوں تک نہیں رکھ پایا جو گودی میڈیا یہ بتاتا رہا کہ دیکھئے کہ کیسے جہادیوں نے شردھالو کے اوپر حملہ کر دیا اب اس کی پوری حقیقت کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کھل کر کے چھاپ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ یہ کونسی شعبہ یاترہ تھی جہاں ملے کاٹے جائیں گے کہ نارے لگاتے ہوئے شعبہ یاترہ نکالی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا صافتور پر لکھ رہا ہے کہ یہ کونسی شعبہ یاترہ تھی جہاں آپ دیش کے گداروں کو گولی ماروں سالوں کے کنارے لگا رہے ہیں اور یہ کونسی شعبہ یاترہ تھی جہاں چنچن کر کے مسلمانوں کے گھروں پر پتھر بھیکے گئے ان کی دکانوں کو آگ لگائے گئے اور یہ کونسی شعبہ یاترہ تھی جہاں مزدوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور مزدوں کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ امام کی ہتیا کی جا رہی تھی یہ کونسی شعبہ یاترہ تھی جہاں مزد کے اندر گھس کر کے قرآن شریف کی وحرمتی کی جا رہی تھی اور قرآن شریف کو آگ لگایا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کھل کر کے یہ حکومت سے سوال کر رہا ہے اور ہریانہ کے سوہنا میں جس طریقے سے مزد کو آپ کے حوالے کیا گیا قرآن شریف کی بحرمتی کی گئی پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے یہ منظر ہے جہاں یہ ساری کتابیں جو دینی کتابیں ہیں وہ سب نظر آتش کر دی گئے قرآن کریم اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ دعلم کی یہ نظر آ رہی یہاں سے اور یہ تعبیر الرؤیہ وغیرہ اور یہ دیکھیں قرآن کریم یہ جلے ہوئی قرآن کریم ہیں سب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلے وغیرہ ادھر وہ کیمرے کی ایل ایڈی وغیرہ سب جلا دی گئی اور یہ قرآن کریم کے جو حصے ہیں یہ سب میں آگ لگا دی گئی تھی یہاں پر دنگائیوں نے اور ادھر کا حصہ بھی یہ مدرسل کے ایک دفتر تھا دہاں ساری دینی کتابیں تھیں سب میں ایک طرح سے آگ لگا دی گئی یہ اسے پہلے بھی ابھی ہم نہوں کے اس علاقے میں ہو کر آئے ہیں جہاں کل سے پرسوں سے سرکاری بلڈوزر چل رہا ہے جو مزدور کسان ہیں ان کی دکانوں کو گرائے جا رہا ہے اور ناجائز قبضے کے نام پر ان کو گرائے جا رہا ہے بہت ساری ایک طرح سے دکانیں اور جو ذاتی زمین پر بنی ہوئی ہیں ان ساری دکانوں کو گرائے جا گیا ہے خیر اس وقت یہ مندرسے کا سارا جو حساب تھا جو ریجسٹر تھا جو ریکارڈ تھا اس میں وہ سب ایک طرح سے آگ کی نظر کر دیا گیا ہے اور سب جل کر راک ہو گیا ہے یہ اس مندرسے کے ذمہ دار ہیں مولانا سفیان صاحب آپ کچھ کہیں گے کب کیا ہوا آپ بتائیں ذرا کب کیا ہوا اکتیس تاریخ دو پہر میں یہاں سناتے کہ دنگا ہو رہا تو بازاروں بھائیلوں مچ یہاں پر گولیاں مگرے چلی چھے بجے تو میں نے چھے بجے قریب یہاں سب بچوں کے نکال لیا پر میں اس میں لوگ لگا کے چل گئے تو مجھے ساڑھے نو بجے خبر ملتے ہیں کہ مسجد انہوں نے آگے لگا دے گئے تو میں نے پڑھے اس میں کو کول کیا تو انہوں نے بولا کہ مسجد میں دھوان نکل رہا ہے تو میں نے ایک سبارہ پر کول کی تو وہاں اس کے بعد میں پندر منٹہ بیس منٹہ بیس منٹہ باہد میں فائر بیگر آئی اور اس کا آگے کال پایا جی یہ جمیت علماء کا وقت ایک بار پہلے آیا اس وقت مسجد کو کھولا نہیں گیا تھا اور دوسری بار پھر جمیت علماء کا وقت آیا ہے اور ہمارے سامنے جمیت علماء صوبت اہلی کے صدر حضرت معابل صاحب ہیں وہ ہمارے اس وقت کے اہم حصہ ہیں اور ابھی پوری میوات میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کو لے کر کے قطر کیا سب سے بڑا نیوز چینل الززیرہ بھڑک چکا ہے اور اس نے کھل کر کے ان تمام باتوں کو لکھا ہے جو لگاتار شعبہ یاترک کے دوران گھٹت ہو رہی تھے کیونکہ ان تمام پہلووں پر کوئی بھی گودھی میڈیا بات نہیں کر رہا اگر بات کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو ویلین مرانے کی پر حقیقت کو سامنے رکھنے کا کام انٹرنیشنل میڈیا دورہ کیا گیا ہے اور یہی نہیں چھاپا ہے قطر میڈیا نے پوری جو بھی چیزیں گھٹت ہوئی اس کو پوری طریقے سے دنیا کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے کیا کچھ چھاپا ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستوں گروگرام کے سیکٹر 57 میں انجومن جامہ مسجد بیران ہیں لگ بگتس پولیس ادھکاری مسجد کے سامنے کھڑے ہیں جس میں ساڑھے چار سو سے زیادہ لوگ نماز پڑھتے تھے اب یہ مسجد ملبے اور راہ کا ڈھیر بن چکی ہے بھارت کی رازانی نئی دلی کے پغل میں گروگرام اور گروگرام میں مسجد کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اکتیس جولائی کی رات کتی طور پر ہندووں کی بھیڑ نے اس پر حملہ کر دیا حملہوروں نے مسجد میں آگ لگا دی اور بائیس ورش امام محمد ساتھ کو شہید کر دیا اوہ سمیہ مسجد کے اندر تھے حملہ ہریانہ راجے کے پولیس نو جلے میں غاتک سامپردائک ہنسہ بڑھکانے کے کچھ گھنٹے باد ہوا محمد فہیم کازمی ایک انٹیریر ڈیزائنر نے نیمیت روپ سے جلی ہوئی مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ بہبیت تھا دوہزار گیارہ کے چھیتر کے رہنے والے بتیس ورشیے ویقتی نے الوزیرہ کو بتایا ہندو دھارمک جلوس میں دو پولیس کرمیوں سہید کم سے کم چار لوگ مارے گئے جو ستہ روڑ بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے جڑے دو ہندو دھارا سنگٹھن ہیں ہنسک بھیڑ نے نون نیواسیوں کے انسار کچھ مسلم لوگوں دوارہ دھارمک جلوس کو روکنے کے بعد جھڑپے ہوئی مارس پر پتھراو کیا ہریانہ میں ادھکاریوں نے اشانتی کے مدے نظر اترک تسینکوں کو تینات کیا کرفیو لگایا گیا کہ انٹرنیٹ نے لمبت کر دیا گیا لیکن نیواسیوں نے کہا کہ اپائیوں نے ہندو بھیڑ کو گھرگرام کے ساتھ ساتھ سہنا جیسے آسپات کے شہروں میں بھی سوامتو والی دکانیں سڑکوں کے کنارے اور تمام ہوتلوں کو سمپتیوں کو نقصان پہنچایا جو صرف مسلمانوں کی تھی سیکٹر ستر اے اور چھاسٹ میں دکانیں جلا دی گئیں جبکہ بدرن دل کے سدھسیوں نے ہریانہ کے پہادرگڑ شہر میں ایک ریلی نکالی جس میں دیش کے گتھاروں کو گولی مارو سالوکو کے نارے لگائے جا رہے تھے ایک منتر جس کا دو ہزار انیس بیس ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم کے دوران کیا گیا مسلمانوں کے خلاب بھاتپار ریج نتاؤں نے دیا تھا اس کے بارے میں منگلوار کو ہوئی حصہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے گروگرام کے پولیس آیوکت کلا رام چندرہ نے الززیرہ کو سافتور پر پتایا کہ آگزنی میں کچھ کھوکے چھتیگرت تو ہو گئے ہیں جن لوگوں کو ہم نے پکڑا تھا وہ کشی وشیش سمو سے جڑے نہیں تھے حالانکہ جاچ ابھی چل رہی ہے اس نے کہا کہ سونا شہر میں انجومن جامہ مزز سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور 31 جولائی کو ہوئی ہنسہ کے بعد جلا دی گئی آسپاس گھروں میں کھڑکیاں ٹوٹی گئیں وہاں جلائے گئے سڑکے پتھروں اور ایٹ سے پٹ گئیں 47 ورشی نیوازی خان نے بتایا کہ بھیڑ نے دکانوں کے بعد لگے ہورڈنگز کے نام دیکھے اور کیول مسلمانوں کی دکانوں کو جلائے ہیں لگ بھگ ساڑھے تین بجے پسٹول اور چھڑوں سے لیس ایک ہندو دکشن پنتی بھیڑ اس علاقے میں اکٹھا ہوئی تھی جو لگ بھگ دو سو سے دھائی سو مسلم پریواروں کا کھر ہے خان نے کہا کہ عزازیرہ کو بتایا کہ وہ جیشری رام کے نعرے چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے یعنی کہ مسلمانوں کے نرسنگھار کا وہ لوگ اعلان کر رہے تھے جیشری رام ہندو دور تراج سموہو دورہ یدھوش کے روپ میں اُبھار دیا کیا دو ہزار چودہ میں جب سے مودی ستہ میں آئے ہیں تب سے گوہ تسکری کے سندے میں درجنوں مسلمانوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے اس کا آروپ لگایا کیا میرے پانچ بیٹے ہیں ان کے ٹھیلے ہیں اور ان کو بھی جلا دیا کیا وہ آم چورا لیے گئے جو وہ بیشنے کے لیے لائے تھے ساٹھ ورشی نیواسی حمیدین بیگم انہوں نے کہا سونا شہر کے مدے میں شاہی مزد پر حملہ کیا کیا مزد کی دیکھ پھال کرنے والے 48 ورشی شمیم احمد نے کہا کہ 50-60 لوگ بھیڑ چہرے ڈھکے ہوئے تھے ہاتھ میں لوہے کی چھڑے اور تمام تصویریں لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے لائٹ بند کر دی دروازہ پکڑے رہا اور لوگوں کو اندر خوشنے نہیں دیا اور اسی میں سے ایک بچہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو سکھ سمودائے کے لوگ تھے انہیں بتانے کیا اور جب وہ لوگ آئے تو وہاں سے دنگائی بھاگ گئے اور ترنت موقع پر پولیس پہنچ گئے پر اس پیچ دنگائیوں نے مسجد کے اندر خوش کر کے جم کر کے توڑ پوڑ کی قرآن شریف کی بے حرمتی کی قرآن شریف کو آگ لگا دیا جس کے بات کی تصویر دنیا کے سامنے آئیں اور تمام وہاں سکھ سمودائے کے لوگوں نے یہ صاف طور پر سوال کھڑے کیے کہ اگر انہیں دشمنی کسی چیز سے تھی تو انہیں دھارمک گرنتوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا جس کے بارے میں کھل کر کے الززیرہ نے چھاپ دیا اور دنیا کے سامنے ان کے چہرے کو پے نقاب کرنے کا بھی کام کیا ہے ہر ایک تصویر آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی